اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج ہم گندک کو شد کرنا مصفحہ کرنا مدبر کرنا وہ بتائیں گے پہلے بھی میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے آج جو ہیں ہم دو طریقوں سے اس کو کریں گے مصفحہ تو اس کو مصفحہ کرنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور دوسرا بھی ایک طریقہ ہے وہ اسے بھی زیادہ آسان ہے تھوڑا سا تو اس کو شد کرنے کے لئے آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈال دینا ہے چھوٹے چھوٹے سا اس کو کوٹ لیں اور کسی برتن میں ڈال کر ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ اس کو پکاتے رہیں آنچ زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے نہیں تو یہ بلیک ہو جائے گی چل جائے گی تو جب جب بلکل پیگل جائے پانی کی طرح تو گئیں کا دودھ لینا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اسی طریقے سے آپ کم سے کم جو ہے وہ سات بار کریں اور اگر اکیس بار کر لیں تو بہت اچھا اس کا جو ہے وہ ہو جاتی ہے یہ مسافہ متبر اصل میں اس کو پٹھی دینی ہوتی ہے باقی اس میں کون سا اس میں کوئی مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے تو جب یہ دودھ میں جاتی ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے جو دوسرا طریقہ ہے وہ آپ نے یا تو کوئی کپڑا لے لینا ہے کپڑے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کپڑا جو ہے اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور کندک جو ہے آپ کی وہ نیچے گھر جاتی ہے تو میں جو اس طریقے میں استعمال کروں گا میں ایک لوہے کی جالی استعمال کروں گا جو کہ تھنی بغیرہ کو بھی لگی ہوتی ہے یا بیسے بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے جالی لینی ہے اور اگر آپ کے پاس برنل ہے تو بہتر نہیں تو آپ کسی برتن میں انگاریں ڈال کے اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کی ہیٹ سے یہ بگل بگل کر نیچے جاتی رہے گی میرے پاس برنل ہے میں اس کی بہت معمولی سی آنچ دوں گا جس طرح سے انگاروں کی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں تو جیسے یہ بگلے گی یہ نیچے ہمارا جو برتن پڑا ہے اس میں یہ دودھ پڑا ہے تو یہ کترہ کترہ ہو کر اسی دودھ میں گرتی جائے گی تو یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اس میں اس کا جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے دوسرے میں اگر آنچ بغیرہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بلیک سی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلی آنچ ابھی ہم نے دی ہے اسی طرح سے مزید اس کو آنچیں دی جائیں گی اور یہ ہماری گندک جو ہے یہ بالکل مصفہ ہو جائے گی شد ہو جائے گی آپ اس کو کسی بھی نسکہ میں اس کو آپ ڈال سکتے ہیں پارے کی گجلی بنانا چاہتے ہیں یا ویسے بھی آپ کسی چیز میں آپ اس کو استعمال کریں تو اس طرح سے پہلے مصفہ کر لیا کریں بات شکریہ چیل اللہ حافظ